ساہد خاکان عباسی صاحب پارٹی عدے سے مصطافی ہوئے تصدیق بھی ہو رہی ہے اور تردید بھی ہو رہی ہے مریم نواز بھی نیکشن ہے آج گئی ہیں پہلے اپنے ورکر کمنشن سے مقاتب تھیں انہوں نے بھی پانچ کے ٹولے کا ذکر کیا ہے سابق کارمی چیف کا ذکر کیا سابق چیف جسرہ پاکستان کا ذکر کیا اور پھر سوشل میڈیا کی اہمیت کا ادراک کر رہی ہے اعتراف کر رہی ہیں سینٹر مشاہد حسین سید کل آن دی فلور آف دی سینٹ بڑی اہم بات کر گئے تجویز دے گئے کہ انتخاب فوری کروائے جائیں کیونکہ حکومت کے پلے کچھ نہیں رہا اس سے ملتے جلتی صورتحال ہم نے دیکھی مفتا اسماعیل صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے حالیہ بیانات اور حالیہ تبصروں میں ہماری کوشش ہوگی آج کے پروگرام میں مفتا اسماعیل صاحب سابق وزر خزانہ اور سینٹر مشاہد حسین سید صاحب سے سیاسی سماجی اقتصادی صورتحال پر تفصیل سے بات کر سکیں جان سکیں کہ یہ جو ری ایمیجن پاکستان کا فورم ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں کہیں نئی پارٹی تو نہیں تشکیل پا رہی یا پھر اس کا مقصد کچھ اور ہے اور الیکشن کمیشن نے جو دو خطور لکھے ناظرین گورنرز کو کئی پی کیور پنجاب کو دونوں کے جواب دے دیئے گورنرز نے نہ کر دیئے تقریباً اور کہا ہے کہ اداروں سے مشاورت کی جائے کیونکہ ملک کی موجودہ صورتحال سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کو سامنے رکھنا لازم ہے یہ ہے سر آج کا ایجنڈار پروگرام میں ایک تو عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی مفتا صاحب آ رہے ہیں میں سے تھوڑے دیر بعد ایک بات تو بڑی ٹھیک ہے کیا سر یہ ہر وقت جو ہم پرانی حکومت کو کوستے رہتے ہیں اس سے تو بات آنا چاہیے عمران خان صاحب خود بھی پرانی حکومت کو کوستے تھے ملکہ حکومتوں کو کوستے تھے لیکن اب جو موجودہ حکومت ہے اس کو معاملات کو ڈیل کرنا ہے جو دہشتگردی ہے جو معیشت کے معاملات ہیں اب یہ کوستے دینے سے اور تانے دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کو فیس کرنا چاہیے اب عمران خان صاحب نے جو پولیسی مناسب سمجھی وہ اختیار کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں دہشتگردی بہت کم ہو گیا جی وہ کہتے ہیں انہیں آج اس کا برمالہ ذکر کی ان کے حریف کہتے ہیں کہ وارد آتے شروع ہو گئی تھی بطار لینا شروع کر دیا تھا اور جو دہشتگرد تھے ہفتہ صاحب تشریف لے ہیں وہ دندنانے لگے تھے تو یہ ساری معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ اس وقت الزام تراشی کا محول نہیں ہونا چاہیے اور فوکس کریں اپنی پیفورمس پہ اور خان صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اب یہ کریں اب آپ کریں ٹھیک ایک بات دوسری بات جو انتخابات کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ بھی درست ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے ایک واضح اور قطعی موقع پر کرنا چاہیے وہ نہیں رہا میں لیٹرز پر آپ کو بتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے اور دیکھئے وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگے گا تو آرٹیکل سکس تو وفاقی حکومت لگاتی ہے نا کوئی انڈویجول نہیں لگا سکتا چلی یعنی میں اگر جاؤں کسی شخص کے خلاف آرٹیکل سکس لگ جائے وہ وفاقی حکومت جب تک مندوری نہیں دے گی آئینی پوزیشن یہ ہے اس وقت تک آرٹیکل سکس نہیں لگ سکے گا ٹھیک لیکن بارہ اس سے قدر نظر الیکشن جو ہیں ان سے مفر نہیں ہے ان کو کرانا ہوگا اور جو بھی معاملہ ہم بار بار یہ عرض کر چکے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کنسنسس پیدا کریں وہ مل بیٹھیں آپس میں پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ سیاسی عبتوں کو کٹھا ہونا چاہیے لیکن سب کہتے ہیں کرتے نہیں کرتے نہیں